جب امی کو پتا چلا تو امی رونے لگی تو ابو نے کہا کہا کہ یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں میرا نام ہے محمد دھمر جاوید 24 ایج ہے میری جب میں 1995 کو جب میں پیدا ہوا نرسو نے ابو کو پتایا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن اس کے بازو نہیں ہے تو ابو نے بینہ جکس سے کہا کہ یہ میرا لگتے جگر ہے اور اگر خاتنی کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے دونوں بازو بائے برد نہیں ہیں آج الحمدللہ سے میں بی اے کر رہا ہوں لامہ اپال اپن اونیورسٹی سے اور میں نے مہٹرک ڈیسیبل سکول الفرائفی نیشنل سپیشل ایڈوکیشن سے حاصل کیا اور میں نے ایف اے کیا ہے آئی ایم سی بی ایج نائن اسلام آباد کالیج سے ہم پانچ بہن پہی ہیں سب سے چھوٹا میں ہیں سکول میں یہ ہوتا تھا کہ وہ پروائیڈ کرتے بس وہ آپ تک گھر تک بس آتی تھی باہر روڈ پہ اور سکول میں اٹرنٹ وغیرہ آیا وغیرہ آپ کو ہلپ کرتے تھے جب میں مہٹرک کر کر جب میں کالیج کی لائف میں لکھلا تو تو اس ٹائم مجھے بہت سے مسئلے دیکھنے کو ملے نہ کوئی ادھر جیسے میں ہوں ڈیسیبل اور جو دوسرے ڈیسیبل ہیں ان کے لئے ریم نہیں بنائے کے اوپر سیڑیوں سے جب وہ بچہ ویلچئر پہ ہے تو آپ اس کے لئے ریم بنائیں سپیشل کریں لیکن وہ بیٹھ بیٹھ کر اور کوئی پانچے بچے پکڑتے ویلچئر اس کو اوپر لکے جاتے ہیں اور نہ ہی ادھر جیسے ڈیسیبل سکول میں واش روم وغیرہ اچھے ہوتے ہیں ایسے کوئی ان کا واش روم کا نظام ٹھیک نہیں تھا کوئی اٹرنٹ نہ آیا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں تھا میں محسوس کرتا ہوں کہ میں دونوں ہاتھ نہیں لیکن میں اللہ کا شکر ادھا کرتا ہوں اللہ تعالی نے یہ چیز لیا اور الحمدلہ سے کئی چیزیں آتا فوٹبال وغیرہ شام کو کھلتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں اور سٹیڈی وغیرہ کرتا ہوں میں الحمدلہ سے پینٹنگ بہت اچھی کرتا ہوں آرٹسٹوں اور میری تقریباً فائیف ہنڈرڈ پینٹنگ سیل بھی ہو چکی ہیں اور میں ٹرک آرٹ کرتا ہوں میں جب بھی کئی بار جاتا ہوں مارکیٹ جاتا ہوں یا کئی بزار میں جاتا ہوں تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے کمنٹ پیز کرتے ہیں کہ وہ پہلی وجہ پتاتے ہیں کہ آپ کے ارسیڈنٹ ہو رہا ہے یا آپ کا یہ ہو رہا ہے یا پلابلوں ہو رہا ہے اور یہ بھی ہر تک کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کا وہ گلتی تھی آپ کی والدین کو گلتی کیا ہے ایسے لوگوں کا بھی ہو میں دوزار چار میں محشرف صاحب سے ملا تھا ایک دیسیبل پرسنٹ کی شادی تھی تو اس میں ہم گئے تھے اور انہوں نے پورے ہم مجھے گود میں کٹھائی رہا پورا دین میں ان کی گود میں بیٹھے رہا اور دوزار آٹھ میں میں آسیفل زرداری صاحب ان سے میں ملا انہوں نے اپنا کیا کہ آپ کوئی ٹیبلو تھا میرا اس میں پیش کیا اور میں نے پینٹنگ کی اور پینٹنگ میں مجھے اوارڈ دیا انہوں نے ٹویٹا والوں کا ایک پروکر ہم ہوا تو اس میں میں نے ڈریم کار بنائی تھی اور میں اپنے زین کے مطابی گاڑی بنائی تھی کہ ایک ہوا میں گاڑی چلائیں اور روڈ سیفٹی اور پولیشن سے بچنے کے لئے گاڑی میں نے بنائی تھی اور اس میں مجھے انہوں نے فرس پرائز دیا تھا اور بہت میں پینٹنگ میں فرس آتا رہا ہوں ٹریفک پولیس کے ایک پروگرام ہوس میں مجھے پورے سلام آباد میں مجھے پرائز ملا تھا اور میں پینٹنگ کی تھی گول چکر وغیرہ بنایا تھا اور پورت اچھی پینٹنگ کی تھی اور میں نے ریسنگ میں سیکنڈ آیا تھا پاکستان کے پورے ڈیسیبل بچوں کا ہوا تھا بشاور میں تو اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے سیکنڈ ریس میں ہنڈر میٹر ریس اور لانگ جمپ پر سیکنڈ آیا تھا شرارتیں وغیرہ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن لڑائی میں میرا بچپن سے ہی حاف تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو پرزیڈنٹ آف پاکستان بہنوں گا صدر بنوں گا کہ اپنے ملک میں جو ہے ہمارے دشتگردی اور ملک میں نظام ہے وہ اچھا چلاؤں گا نوکری کے لئے تو پرشان ہوتا ہوں لیکن کہتا ہم کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کہیں بھی نہ کہیں مجھے نوکری ملے اگر اللہ تعالی نے آپ کے اندر کوئی کمی دی ہے اس کو مجبور نہ سمجھیں ان کو سرکوں پہ جا کر مہنگینا اور اپنی محنت سے اپنی حلال روزی کمائیں اور اچھے کام کریں اور تعلیم حاصل کریں